مرسکر دوستو ہمارے یوٹیوب چینل مہت بائی سانسر میں آپ کا سوابت ہے آج ہم آپ کے لئے مہت کے دس بہت ہی مہت بونڈ کیشن لے کر آ رہے ہیں اچھا سی گروپ ڈیو کی پرکشیاں میں جانے سے پہلے یہ دس کے دس پرشن آپ اول سے دیکھیں یہ جو کیشن ہے ہم نے لابانی، پرتیشت، سادر بیاج اور کچھ چھے تپل میں سے کور کیا ہے تو یہ کیشن آپ کو بہت ہی مدد کریں گے اگزام میں جانے سے پہلے ان کو ایک بار ضرور دیکھیں اور ان کی پریکٹیس ایک بار عوصے کریں دوستو آج کے دو کیشن ہماری یہ ہے ریانہ گروپ ڈیو کی پرکشیاں میں اینڈر پرشنٹ آپ کو دکھائی دیں گے تو اس سیریز میں جو پہلا کیشن آج کا یہ ہے کہ ورد کی درجہ کو بیس پرشنٹ بڑھا دیا جائے تو چھتر پر پرکیا پر باؤ پڑے گا ان دوستو جو ورد ہوتا ہمارا سرکل ہوتا ہے یہ دیو اس کی ترجہ کو ہم جو ریڈیس ہوتی اس کو بیس پرشنٹ بڑھا دیں تو چھتر پر پر کیا پر باؤ پڑے گا تو اس کو سول کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو اس کیشن میں دیان دینے لئے بات یہ ہے کہ جو ریڈیس ہے جو ترجہ ہے اس کو بیس پرشنٹ بڑھا دیا گیا تو جب بیس پرشنٹ ریڈیس کو بڑھائیں گے جو چھتر پر ہوتا ہے وہ ہوتا دوستو پائی آر سکیر کیا ہوتا ہے پائی آر سکیر یہاں پر سمجھنے والے بات یہ ہے کہ جو آر ہے ترجہ ہے وہ ہمارے پاس دو بار ہے کتنی بار ہے دو بار تو اس کیشن میں پرشنٹ ہے اس کو دو بار پر باؤ سے ہم درسائیں گے تو اس کے لئے جو ٹرک ہماری یہ ہے دیان سے دیکھنا کہ بیس پرشنٹ بڑھا دیا تو پلس کے بیس پھر بیس پرشنٹ بڑھا رہے ہیں پھر پلس کے بیس اب ان دونوں کی گناہ تو بیس بیس کی گناہ آئے گی دوستو چار سو کتنی آئے گی چار سو اور گناہ کے نیچے کریں گے پرتیس نام کے سو گناہ کے نیچے پرتیس نام کے سو کر دیں گے اب اس کو سو کر دو دو جیرو سے دو جیرو کٹ گی بیس بیس چالیس چالیس اور چیار چونوالیس پرشنٹ چھتر پر اس کا بڑھ جائے گا دوستو یہی تھا بس تو ایک چیز اس کے اندر میں بتاتا ہوں دوستو آپ کو کہ یدی کوئی چیز اس پرکار کی اس سنوے بڑھا دی جاتی ہے اگر بڑھائی جاتی ہے اگر بڑھا دی جاتی ہے تو پلس آئے گی اور گٹا دی جاتی ہے تو مائنس آئے گی یہ چیز دھیان رکھنا دوستو وردی کے لئے پلس اور کمی کے لئے مائنس تو ایک بار دوبار دیکھ لیتے ہیں اس کیوشن کو ورد کے تریجہ کو بیس پرشنٹ بڑھا دیا جائے تو چھتر پل پر کیا پرباو پڑے گا تو اس میں کیا کنامے میں بیس پلس بیس دونے کی گناہ چیار سو بٹے میں سو دو جو دو جروہ کٹ گی بیس بھی چار سو چار چوالیس یہ میں نے دو بار کیوں لکھا دوستو دیان دینے کی بات ہے کی اس پرکاری پرشنٹ میں ایک ہوتا ہے ورگ اور ایک ہوتا ہے ورد ورگ اور ورد ان دونوں میں ایک ہی بار پرتش دیا ہوتا ہے ایک ہی بار پرتش دیا ہوتا ہے لیکن ہم اس کو دو بار جو پرتش دیا ہے اس کے پرباو سے سول کریں گے اس لئے میں نے اس کو ایک بار بیس پلس تو دوسری بار بھی بیس پلس کیا پھر دونے کی گناہ اور بٹے میں سو پرتش نام کر دی یہاں سے دو جروہ کٹ گی بس بس چالیس اور چار چمالیس تو اس کانسرہ جائے گا دوستو چمالیس اسی اوپر ایک سنور کہتا ہوں دوستو الگ سے ایدی ورق کی بجا کو ورق کی بجا کو دس پرتیس بڑھا دیا جائے تو چھتر پل پہ کیا پر بہو پڑھے گا تو دس پرسنٹ بڑھا دیا تو دس پلس کے دس پھر دونوں کی گناہ دس دنوہ سو اور گناہ کے نیچے پرتیس نام کے سو تو دو جیرے دو جیرے کٹ گی دس دس بیس بیس اور ایک ایک کس پرسنٹ چھتر پل بڑھ جائے گا اور دوستو اس میں خاص بات یہ ہے ادھی آپ کا اتر یہاں پر پلس کا آ رہا ہے تو ہمیشہ بڑھے گا اگر اتر مائنس کا آئے گا تو چھتر پل جو بھی چیز ہے کیا ہوگی گھٹے گی دوستو تو سیکنڈ کشن دیکھتے ہیں دوستو آئیت کی لمبائی کو بیس پرسنٹ بڑھا دیا جائے اور چوڑائی کو دس پرسنٹ کم کر دیا جائے تو چھتر پل پر کیا پروا پڑے گا دیان سے دیکھنا دوستو اس میں ایک اکوی بار بلکل کلیر دو بار پرسنٹ دیا ہوا ہے کہ آئیت کی لمبائی کو بیس پرسنٹ بڑھا دیا جائے اور چوڑائی کو دس پرسنٹ کم کر دیا جائے تو آئیت کے چھتر پل پر کیا پروا پڑے گا تو اس میں دوستو بلکل ہی رہے اس کشن کو کرنے سے پہلے ایک چیز ہم دیان سے بلکل دیکھیں گے کہ جو وردی ہوگی اس کو ہم پلس میں لکھیں گے اور کمی ہوگی اس کو ہمیں مائنس میں لکھیں گے یہ دونوں چیزیں امپورڈنٹ دوستو یہاں پر ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کشن کو بھی آئیت کی لمبائی ہے اس کو بیس پرسنٹ بڑھا دیا مطلب پلس کر دیا اور جو چوڑائی تھی اس کو دس پرسنٹ کم کر دیا مائنس کر دیا تو اسی سے ہم اس کو سول کر لیں گے دوستو جہاں سے دیکھیں آپ جو وردی ہے اس کو لکھیں گے پلس میں اور کمی ہے اس کو لکھیں گے مائنس میں تو جہاں سے دیکھو دوستو لمبائی کو بیس پرسنٹ بڑھا دیا تو بیس پلس کر دیا اس کے بعد چوڑائی کو دس پرسنٹ کم کر دیا تو دس کو مائنس کر دیا پھر دوستو اگلا زیادہ سٹیپ ہوتا ہے اس طریقے اندر یہ ہوتا ہے ان دونوں کی ملٹیپلائی تو بیس گنا دس دونوں کی گنا آ جائے گے ہمارے پاس کتنی دوستو یہاں پر سوچنے اگر بات یہ ہے کہ پلس اور مائنس کی گنا امیسا ہوتی ہے دوستو مائنس پلس مائنس کی گنا مائنس بیس بردی تھی دس کمی تھی تو مائنس میں لکھ دی اب ان دونوں کی گنا بیس دوستو پلس مائنس کی گنا مائنس اور گناہ کے نیچے امیسا دوستو پر تسط کے نام کے سول لکھنے ہوتے ہیں اب اس کو سول کر لیں گے ہم سول کرنے کے لئے کیا کرنا پڑھے گا دو جیرو سے دو جیرو کٹیں گے ہم اب بیس میں سے دس گئے کتنے بچ گئے دس اور دس میں سے یہ دو گئے کتنے بچ گئے آٹ آٹ پر تیشت اتر ہمارا پلس کا ہے تو آٹ پرسنٹ چھتر پل کیا ہو جائے گا بڑھے گا آٹ پرسنٹ جو ہے چھتر پل کیا ہوگا وہ بڑھے گا دوستو ٹائپ نمبر دو دیکھتے ہیں دوستو اس سیریز میں کہ ا کی آئے ب کی آئے سے پتچیس پرسنٹ ادھیک ہے ا کی آئے ب کی آئے سے پتچیس پرسنٹ ادھیک ہے تو ب کی آئے ا کی آئے سے کتنا پرتیشت کم ہے دیان سے دیکھو دوستو ایک بار ا کی آئے ب کی آئے سے پتچیس پرسنٹ ادھیک ہے تو ب کی آئے ا کی آئے سے کتنا پرتیشت کم ہے تو اس کو سول کیسے کریں گے دیان سے دیکھونا دوستو اس میں کیول ایک ہی بار پرتیش دیا ہوئے کتنی بار دیا ہوئے پرتیشت ہے ایک ہی بار پرتیش دیا ہوئے اس کو سول کریں گے وہی چیز ہے اگر کمی ہے تو سو میں سے گھٹائیں گے اور ادھیک ہے تو سو میں پلس کریں گے بس یہ دیان دیکھنا کس میں کرنا میں سو میں کرنا ہے سو میں سے مائنس کریں گے سو میں ہی ہم پلس کریں گے تو بیس پرسنٹ ادھیک ہے تو ایک سو بیس ہو جائے گا دس پرسنٹ ادھیک ہے تو ایک سو دس ہو جائے گا اور پچیس پرسنٹ ادھیک ہے تو دوست ہو جائے گا کتنا ایک سو پچیس تو پچیس پرسنٹ ادھیک ہے تو نیا ہو جائے گا ہمارے پاس کتنا ایک سو پچیس دیان دیکھو اے کے آئے بے کے آئے سے پچیس حدیق ہے اگر پچیس حدیق ہے تو نہیں ہوا جائے گی اب کتنی ایک سو پچیس کیونکہ دوستو پر تیسٹ کا عملہ ہوتا ہے سو سو کے اوپر پچیس حدیق ہے تو کتنی ہو جائے گی ایک سو پچیس بس دوستو آنصر آگیا اب گناہ میں سو کر دو اگر پر تیسٹ نہیں ہے تو ہمیں ابھی سو کٹ دیں گے پچی پانچیوں ایک سو پچیس پانچ سے بیس پانچ سو اس کا انصر آگا دوستو بیس پرسنٹ کم ہے کتنی ہے بیس پرسنٹ کم ہے تو ایک بار دوبارہ دیکھو دوستو بہت ہی امپورٹنڈ ہے اگزام میں انڈر پرسنٹ آسکتا ہے اے کی آئے بی کی آئے سے پچیس پرسنٹ دیکھتا ہے تو بی کی آئے اے کی آئے سے کتنا پرسنٹ کم ہے تو دوستو اس میں کرنے سے پہلے ایک چیز دھیان سے دیکھنا اگر دس پرسنٹ کم ہے تو ہمارے پاس آ جائے گا نب دس بٹے نب یعنی جو چیز نہیں ہوگی اگر بیس پرسنٹ کم ہے تو بیس کم ہے تو نیا ہو جائے گا ہمارے پاس کتنا اسی اور بیس ادھیق ہے تو ہمارے پاس ہو جائے گا دوستو بیس ادھیق ہے تو نیا کتنا ہو جائے گا ایک سو بیس یہ دیان دینے والی بات ہے تو اسی پرکار سے جو ایک کشن تھا کتنا ادھیق تھا پچیس ادھیق تھا اگر پچیس ادھیق ہے تو نیا ہو جائے گا اکسو پچیس پر تیسی یہ تو گناہ میں سو کر دو پچی پانچو ایکسو پچیس پانچ سے کٹ گیا بیس پانچو تو دوستو بیس پرسنٹ کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی اس میں دیان دے رہے بات ہے اگر ایک آدھیک ہے تو دوسری ہمیشہ کم ہی ہوگی ایک آدھیک ہے تو دوسری کیا ہوگی کم ہی ہوگی اگر لگ سن دیکھتے ہیں دوستو چینی کے ملے میں بیس پرسنٹ کی وردی ہونے پر ایک گریانی کو خپت میں کتنے پرسنٹ کی کمی کرنی پڑے گی تاکہ اس کا بجٹ اے پرورتی دے رہے یا اس کے بجٹ میں کوئی بھی پرورتی دے رہے دوستو میں یہ کہتا ہوں ڈی گروپ کا سب سے ایمپورٹنٹ کسٹن ہے یہ اس کو دھیان سے دیکھنا ہے ایک بار کہ چینی کے ملے میں بیس پرسنٹ کی وردی ہونے پر تو تھوڑ دیر پہلے مرد ہے اگر بیس بڑھ رہا تو نہ ہو جائے گا ایک سو بیس اور بیس کم ہو رہا ہے تو کتنا ہو جائے گا ایک سو بیس دھیان سے دیکھو دوستو بیس کی وردی ہوئی تو اب نیا ہو جائے گا ایک سو بیس اور پرسنٹ چاہیے تو گناہ میں سو انسر آگا دوستو اتنے تھا بیس اکم بیس بیس چھکا ایک سو بیس دو سے گڑ دو دو تو یہ اچھے اور پچاس دونی سو یہ ہو جائے گا دوستو پچاس اکم پچاس پچاس بٹے تین یعنی کی سولہ سے ہی دو بٹا تین پر تیسٹ اس کو اپنی خپت میں کمی کرنی پڑے گی سولہ سے ہی دو بٹے تین پر تیسٹ کیا کرنی پڑے گی خپت میں کمی کرنی پڑے گی ایک بات دوبارہ رکھتے ہیں کہ بیس پرسنٹ کی وردی ہوگی اگر بیس کی وردی ہوئی تو میں اب نیا دینا پڑے گا کتنا ایک سو بیس اگر بیس ہی کمی ہوتی تو دینا پڑتا سی تو بیس کی وردیویت کی جانا دیا ایک سو بیس پرسنٹ چاہیے تو کناہ میشو کر دو کاٹ دو بیس اکم بیس بیس چھکا ایک سو بیس دو سے پھر کر جائے گا دو تیا چھے اور دو سے پچاس دونی چھو یہ آگیا پچاس اکم ہے پچاس اور تین اکم تین نیچا آگیا اس کو با کریں پچاس کو تین سے تو تین اکم تین بچ گئے دو تین چھکے اٹھارہ بچ گئے دو اور نیچے آگیا سولہ سے دو بٹا تین پرسنٹ اس کو اپنی خفت میں کمی کرنے پڑے گی دوستو ان سبی کیسنوں میں سے یہ جو کیسن آئے یہ مست ہے اس کو بالکل اکجام میں کلیر کر کے جائیں آپ کیسن یہ ہے اگلا کہ چینی کے ملے میں بیس پرسنٹ کی کمی ہونے پر چینی کے ملے میں بیس پرسنٹ کی کمی ہونے پر ایک بگتہ کو پانچ سو روپے میں پانچ کلو گرام چینی ادھیک ملتی ہے تو چینی کا پرارمک ملے کتنا ہے چینی کے ملے میں بیس پرسنٹ کی کمی ہونے پر ایک بگتہ کو پانچ سو روپے میں پانچ کلو گرام چینی ادھیک ملتی ہے تو چینی کا پرارمک ملے یعنی جو کمی ہونے سے پہلے یہ بیس پرسنٹ کی جو کمی ہوئی ہے اس سے پہلے چینی کا ملے کتنا تھا یہ دوستوں میں نکالنا ہے تو تھوڑ دیر پہلے پیچھلی پرسینٹ کی کمی ہوتی ہے تو اب نیا دینا پڑے گا کتنا اسی اور بیس کی وردی ہوتی تو دینا پڑتا ہمیں کتنا ایک سو بیس تو دیان سے دیکھو دوستو بیس پرسینٹ کی کمی ہوئی تو اب ہمیں دینا پڑے گا کتنا اسی کتنا دینا پڑے گا اسی کیونکہ بیس کم ہو گیا سو میں سے تو کتنا دینا پڑے گا اسی اب دیان سے دیکھو دوستو اس بیس کا کتنا گناہ ہم دے رہے ہیں بیس کا کتنا گناہ ہم دے رہے ہیں تو بیس کا دے رہے ہیں بیس چوکے اسی کتنا گنا چار گنا زیادہ بیس چوکے اسی اس کا دیکھو دے اس کو باہ کرنا اس کو اس کا پاڑا پڑنا یہاں تک بیس چوکے اسی کتنا آگیا چار گنا ہم دے رہے ہیں اس کو کرنے سے پہلے دوستے کی مدد تو آپ سائیڈ میں ایک بار نوٹ کر لو کہ ہمارے پاس جو بجٹ ہے وہ کتنے روپے کا ہے پانچ سو روپے کا ادھیک جو مل رہا ہے وہ کتنا مل رہا ہے پانچ کلو مل رہا ہے یہ دو چیز آپ دیان سے نوٹ کر لو بجٹ کتنے کا ہے پانچ سو کا ادھیک کتنے مل رہا ہے ہمیں پانچ کلو گرام چینی ادھیک مل دی ہے تو بیس پرسنٹ کی جو کمی ہوئی تھی تو اس کن بیس کی کمی ہوئی تو اب ہمیں دینا پڑایا کتنا اسی تو کتنا گنا زیادہ دیا بیس چوک اسی چیار گنا زیادہ دیا اور یہاں پر دوستو دیان سے دیکھو کتنا زیادہ مل ہمیں پانچ کلو گرام زیادہ دیکھو پانچ سو روپے میں پانچ کلو گرام چینی کیا ملی ہمیں ادھیک مل رہی ہے تو ادھیک یعنی اس دیکھو بیس چوک اسی چار گناہ ادھیک دیا ہم نے کمی کا اور یہاں پر کتنا ادھیک مل دیا ہے پانچ اتن دونوں ادھیک ادھیک گناہ کر لو یعنی پانچ چوکے بیس اور اس گناہ کے اوپر دوستو رکھ دو بجٹ گناہ کے سر کے اوپر دو بجٹ یعنی بجٹ ہمارے پاس کتنے کا ہے پانچ سو کا ادھیک کٹ دوستو ایک جیرو سے ایک جیرو دو سے پچی دونوں پچاس یعنی یہ آپ کانچ رہا چکا ہے پچیس روپے کون سا ملیا گیا یہ پرارمبک ملیا گیا کون سا ملیا گیا پرارمبک ملیا دوستو کتنا آسان تھا یہ کے لئے ان میں سو لچکا ہے ایک بار دوبار دیکھ لو ریٹیک کرتے ہیں اسی کا ایمپورٹنٹ اس لئے بیس ہی کمی ہوئی تو دینا پڑے گا سی کتنا گناہ جیدہ دیا بیس چوکہ سی چیار گناہ منہ جیدہ دیا یہاں پر جیدہ ملیا تھا پانچ اس جیدہ کی اور جیدہ ایک گناہ کری تو پانچ چوکہ بیس اس گناہ کے اوپر دیا بجٹ بجٹ کتنے کا تھا پانچ سو روپے کا کارٹ دیا ایک جیرو سے جیرو پچیتونے پچاس یہ آگیا دوستو پچیس روپے پرارمبک ملے پرتیست وارسک در سے بیس سالوں میں اپنے سے تین گناہ ہوا تو دوستو یہ بھی کیسن بہت ایمپورٹنٹ ہے میں نے جو بھی کیسن اس میں سامل کیے ہیں وہ اچھا سی ڈگ گروپ کے لئے جتنے بھی میٹھوپونٹ پرارسن بن رہے تھے وہ اس ویڈیو میں سامل کیے ہیں تو دیان سے دیکھنا یہ ہے سادہ نبیات سے کیسن ہمارا کی کوئی دن کتنے پرشنٹ وارسک در سے بیس سالوں میں اپنے سے تین گناہ ہوا اس میں دوستو دھیان دینے بڑی بات یہ ہے جو تین گناہ ہو رہا ہے میں اسے پر فوکس کرنا ہے کتنا گناہ ہو رہا ہے تین گناہ یعنی کوئی دھن تھا اگر تین گناہ ہو گئی یعنی یہ تین گناہ ہے مشرم کیا ہے میں بات کروں بتا نہیں میں نے آپ کو سو روپے دی اور آپ نے واپس دے certain دین گناہ دیا دو سو روپے کم سو امیسا بیاج ہوگا یہاں پر پانچ گناہ ہوتا تو چیار سو بیاج آٹھ گناہ ہوتا تو ساتھ سو بیاج اور ساتھ گناہ ہوتا تو چھ سو بیاج یعنی اس سے ایک کم سو بیاج ہوتا ہے سادن بیاج ہوتا ہے تو ہمارے پاس دوستو بیاج آج چکا ہے کتنا تین گناہ یعنی تین سے ایک کم دو دو یعنی دو سو بیاج کتنا بیاج ہے دو سو بیاج ایک بار پھر داتا ہوں دوستو اگر یہاں پر نو گناہ ہوتا تو نو سے ایک کم یعنی آٹھ آٹھ سو بیاج پانچ گناہ ہوتا تو چیار سو بیاج اور تین گناہ ہوتا تو دو سو بیاج تو سب سے پہلے کیا نکالنا میں بیاج دو گناہ ہوتا تو سو روپی بیاج ہوتا دوستو اور تین گناہ ہے تو کتنا بیاج ہو گیا دو سو اب کچھ نہیں کرنا انصر آپ کا چکا ہے یہ جو بیاج نکالی ہم نے یہاں پر دیان سے دیکھنا اگر سال اینی سمیہ ہے تو سمیہ سے بھاگ دے دو در آ جائے گی اور اگر در دے رکھی ہے تو در سے بھاگ دے دیں تو سمیہ آ جائے گا تو ہمارے پاس کتنا ہے بیس سال سمیہ دوستو کتنا بیس تو اس بیس سے بھاگ دے دو آپ کا انصر آ چکا کتنا دس دس پرتیست وارشک در آگی دوستو یہی ہمارا انصر ہے کتنی آگی دس پرتیست وارشک در ایک بار دوبار دیکھتے ہیں تین گناہ ہو رہا ہے تو ہمارے پاس بیاج جائے گا دو سو ایک کم سو بیاج ہوتا ہے اور اس بیاج کو اگر ہمارے پاس سمیہ ہے تو سمیہ سے بھاگ دے دیں گے در آ جائے گی اگر در ہو تو در سے بھاگ دے دیں ہمارے پاس کھا جائے گا سمیہ تو بیاج نکالا تین سے کم دو یعنی دو سو اور سمیہ تھا ہمارے پاس بیس سال بیس سے بھاگ دے دیا بیس داؤں دو سو انصر آگی دوستو کتنا دس پرتیست وارشک در ایک سنور کہتے ہیں ایسا ہی کہ کوئی دن کتنے پرتیست وارشک در سے دس سالوں میں اپنے سے چار گناہ ہوگا دس سالوں میں اپنے سے چار گناہ دوستو اب کی بار ہے چار گناہ اگر چار گناہ تو ایک کم سو ایک کم ان کی تین تین گناہ سو ان تین سو بیاج ہو گیا اور دس سالوں کے بعد اور یہ دس سے بھاگ دے دو ہمارے پاس انصر آگی کتنا تیس پرسنٹ یہی تھا دوستو اور کچھ نہیں سکندر نیکسٹ کیسے ہیں دوستو کیسے نمبر ساتھ کیسے راسی کا پانچ پرسنٹ وارشک در سے چیار سالوں میں مصر دن چھے جار روپے ہوگا دوستو ساتھ انبیاد سے کیسے نہیں اور ابھی میں جو کروا رہا ہوں وہ ایکسپلیشن تھوڑی کم ہوگی کیونکہ میرے کو ویڈیو پورا دس اس ویڈیو میں پورے دس کیسے کرنے ہیں اگر پڑھتے ایک کیسے پر میں زیادہ ایکسپلیشن دوں گا تو ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا تو دیان سے دیکھتے ہیں در ہمارے پاس کتنی ہے پانچ پرسنٹ ہے سمیں ہے چیار سال ہے اور جو مصر دن دے رکھا ہے وہ کیا ہوتا ہے جو مصر دوستو ہوتا ہے مل دن اور بیاج کا جوڑ مل دن اور بیاج کا جوڑ ہوتا وہ کیا کلاتا ہے مصر کلاتا ہے اور یہ مصر دنے کتنا چھے جار روپے تو جہاں سے دیکھو دوستو ہمارے پاس اس میں گیون ہے جو ریٹ ہے وہ کتنی ہے پانچ پرسنٹ ہے ٹائم ہے وہ چیار سال ہے یا جو اماؤنٹ یعنی کہ مسرن ہے وہ چھے جار روپے ہے تو دوستو کچھ نہیں کرنا اس کا بھی آنسر ایک لائن میں آئے گا میں آپ کو گارنٹی سے دیکھتے رہنا آپ بس اس کو دیان سے دیکھتے رہنا کیا ہے وہ دیکھو دیان سے سب سے پہلے جو بیاج ایک سال کا ہے وہ پانچ پرسنٹ ہے کتنا ہے پانچ پرسنٹ یعنی ایک سال میں بیاج ہے وہ پانچ پرسنٹ ہے تو چیار سال میں بیاج کتنا ہو جائے گا دوبارہ دیکھو اسی بات کو کہ ایک سال کا بیاج ہے پانچ پرسنٹ تو چیار سال میں بیاج ہو جائے گا پانچ ہو گا کتنا بیس پرسنٹ بیاج دینا پڑے گا دوستو کتنا بیاج دینا پڑے گا بیس اس چیز کو دوبارہ دیکھو ایک سال میں پانچ پرسنٹ تو چیار سال میں بیس پرسنٹ بیاج ہو گیا کلیر ہے اور دوستو جو مسر دن تھا یہ کیا تھا ایک بار دوبارہ دیکھو اس مسر دن میں ایک ملدن ہوتا رہے کے بیاج ہوتا ہے اور دوستو ملدن ہوتا ہے کتنا پرسنٹ ہے سو پرسنٹ تو ہمارے پاس بیاج آ چکا کتنا ساتھ بیاج آ گیا بیس پرسنٹ اور ملدن ہوتا ہے کتنا سو پرسنٹ دوستو کتنا ہوتا ہے سب وہ پتہ ہے ملدن ہوتا ہے سو پرسنٹ اگر میں مصر نکالوں گا تو میرے پاس مصر دن آ جائے گا سو تو ملدن اگر بیس بیاج ٹوٹل ہوگا کتنا ایک سو بیس پرسنٹ مستردن ہو چکا دوستو کتنا ہو گیا ایک سو بیس سیمپل سی بات ہے اس بیاج کی اور سمیہ گناہ کر کے آپ سو میں جوڑ دو بیاج کی اور سمیہ گناہ کر کے انہی سوری تو در ہے ہماری اس کی اور سمیہ کی گناہ کر دو تو کیا جائے گا جو گناہ ہے کہ اس کو آپ سو میں جوڑ دو تو وہ آ جائے گا باس ہے مستردن ٹھیک ہے تو یہ ایک سو بیس پرسنٹ مستردن ہے اور چھہ جار بھی مستردن ہے دونوں کا برابر رکھ دو یعنی ایک سو بیس پرسنٹ ہے وہ ہے چھہ ہزار کے برابر ایک سو بیس پرسنٹ ہے وہ چھہ ہزار کے برابر ہے اور دوستو یہاں سے ہمیں نکالنا ہے ملدن اور ملدن کتنا تھا سو پرسنٹ یعنی اب ہمیں سو پرسنٹ نکالنا ہے تو دوستو اس کے بٹے میں سو کر دو اس پرتیش نام کے اور اس کی پلٹیم روائے دو تو سو کہاں چل جائے گا اوپر چل جائے گا یہاں سے 120 آ جائے کہاں پر نیچے یہ تو آپ کو پتا ہے دوستو برابرش در جاتے ہیں جو نیچے وہ کہاں چل گیا اوپر چل گیا اور اوپر وڑا کہاں آ گیا نیچے اب سے وہ کاٹ دو 10 سے 10 12 اکم 12 1250 60 10 کی 10 50 اور 100 کی گناہ دوستو آ جائے کتنی 5000 کتنی آ جائے گی 5000 تو یہ ہی ہمارا دوستو آج کا کیا ملدن ایک پر دوبار دیکھ لو کہ ایک سال میں 5% چیار سال میں 20% ہو گیا بیاج اور 100% ہوتا ملدن تو ٹوٹل مصر ہو گیا 120% اور جو 120% تھا دوستو وہ کس کے برابر تھا 6000 کے برابر تھا اب دیان سے دیکھو ملدن ہوتا 100% آپ یہ بھی کر سکتے ہو 120 کی ویلیو کتنی ہے 6000 ہے تو ایک کی ویلیو کتنی ہوگی باہ کر دے 120 سے ایک جیور ایک جیور اور 1265 نہیں پچاس یعنی ایک پرسنٹ کی ویلیو ہے وہ پچاس ہے تو 100% کتنی ہوگا دو جیور این لگا دو دو جیور این لگا دو آن سے لائے گا دوستو کتنا پانچ ہزار تو یہ تھا ہمارا کیوشن اگلہ کیوشن دیکھتے ہیں دوستو کیوشن نمبر آٹھ دو سنکھا ایت تا بی میں انوپات ہے وہ تین انوپات پانچ ہے یعنی پرتیک سنکھا میں دش روڑ دیا جائے تو نیا انوپات پانچ انوپات ساتھ ہو جاتا ہے تو یہ سنکھا گیاد کرو دیکھو دوستو جانسے جو ہمارے پاس سنکھا ہیں اے اور بی ہیں ان کا انوپات ہے وہ ہے تین انوپات پانچ کتنا ہے تین انوپات پانچ پرتیک سنکھا میں ہم دوست جوڑ دیتے ہیں تو یہ انوپات ہو جاتا ہمارے پاس ہے پانچ انوپات ساتھ تو دیانسے دیکھو دس جوڑنی پر یہ انوپات دوستو تو ہے یہاں پر انوپات کتنا بڑا ہے پانچ سے سات بڑا دو اور تین سے پانچ یہاں بڑا دو یعنی دو انوپات بڑا دونوں میں دو انوپات بڑھا کسے کارن ہے دس پلس کرنے کارن دوستو کسے کارن ہے دس پلس کیا اس میں تو تب ہی جا کے یہ انوپات ہے ہمارے پاس دوبارہ دیکھو پرارہ میں انوپات ہے تین انوپات پانچ پرتیک میں دس جوڑ دیا تو نیا انوپات ہو گیا پانچ انوپات سات تو دس جوڑنے سے کتنا انوپات بڑھا پانچ دو سات بڑھا تین اور دو پانچ یعنی ہر سائیڈ میں دو دو بڑھا تو دو انوپاد بڑھا کس ایکارن ہے اس دس کے ایکارن ہے دو انوپاد بڑھا کس ایکارن ہے تو دو انوپاد کی ویلیو دس تو ایک انوپاد کی ویلیو کتنی ہو جائے گی دوستو پانچ یعنی جس کے پاس ایک انوپاد ہے اس کے پاس پانچ ہے تو سٹارٹنگ میں اس کے پاس کتنی انوپاد تھے تین ایک کے ویلیو پانچ اگر تین کی ہو جائے گی دوستو کتنی پندرہ اور ایک کے ویلیو پانچ تو پانچ کی ہو جائے گی پچیس تو ہمارے پاس سنکھیا آگی دوستو ایک آگی پندرہ اور دوسری آگی پچیس یہی دوستو کی سن تھا اور پھر بھی دوستو اگر آپ کو ایک بارے میں سمجھنے نہیں آتا ہے تو آپ اس ویڈیو کو پوچ کرو دوبارہ دیکھو اور اس کے بعد بھی کوئی پروبن لاتی ہے تو آپ کومنٹ میں لکھو اس کے بارے میں میں آپ کو دوبارہ سے اس کی سلوسن کی یا اس کو ایکسپین کرنے کے لئے دوبارہ سے ویڈیو بناوں گا کسی وستو کے کریم اللے تحت وی کریم اللے میں نپات بیس نپات اکیس ہے تو لاب پر تیست گیاد کرو بہت ہی اچھا پر سن ہے دوستو جو کریم اللے اور وی کریم اللے کا نپات ہے وہ ہے بیس نپات اکیس یعنی اگر ہم بات کریں تو کریم اللے ہمارے پاس بیس ہے اور وی کریم اللے کتنا ہے اکیس ہے تو کریم اللے ہمارا ہوا کتنا دوستو بیس اور جو وکرہ ملے ہمارا ہوا وہ ہوگا اکیس یعنی بیس میں ہمیں کوئی چیز خریدی اور اکیس میں نے وہ چیز بیچ دی تو ہمیں لاب ہوا کتنے کا ایک روپے کا کتنے کا لاب ہوا ایک کا اب لاب پرتیس نکالنا دوستو تو لاب اور آنے ہمیشہ کس کے اوپر ہوتے ہیں لاب اور آنے ہمیشہ ہوتے ہیں کرہ ملے کو پر کس کے اوپر ہے تو بیس کے اوپر ایک لاب ہے پرشنٹ چاہیے تو دوستو گناہ میں سو بس کاٹ دو بیس کم بیس بیس پانچ سو یعنی ہمیں لاب ہوا کتنے پرتیس کا پانچ پرتیس کا لاب ہوا کلیر ہے ٹھیک ہے دوستو اگلہ کیسن دیکھتے ہیں یہ کیسن بھی دوستو لاب آنے سے ہی ہے کہ ایک بسٹو کو بیس پرشنٹ لاب پر چھے جار میں بیچا جاتا ہے تو اسے کتنے میں بیچیں کہ تیس پرتیس کا لاب ہو کیسن کو دوبارہ دیکھتے ہیں ایک بار ایک بستو کو 20% لاب پر 6000 روپے میں بیچا اسے کتنے روپے میں بیچیں کی 30% کا لاب ہو بہت ہی سمپل ہے دوستو اور اس کو میں سول کرنے کے لئے آپ کو ایک ٹرک بتاتا ہوں دیانسیس ٹرک کو نوٹ کر لینا آگے بھی آپ کے کام آئے گی اس میں وکرے مولے دے رکھا دکھو دیانسی دکھو دوستو وکرے مولے دے رکھا ہے اور ہمیں وکرے مولے ہی نکالنا ہے جب وکرے مولے دیا وکرے مولے ہی نکالنا ہو کتنے روپے میں بیچیں بیچیں مضب ہے وکرے مولے نکالنا ہے دوستو دیان دینا یہ ٹرک وہیں لگے گی جہاں پر وکرے مولے دے رکھا ہے وکرے مولے ہی نکالنا ہو تو وکرے مولے برابر ہے وکرے مولے برابر ہے وکرے مولے بٹے پہلا کیس وکرے مولے بٹے میں فیسٹ کئس گناں میں سیکنڈ کئس وکرے مولے بٹے فیسٹ کئس گناں میں سیکنڈ کئس دوستو اب آپ کیس بتاتا ہوں فیسٹ کئس یہ تھا کہ پہلی بار کتنے میں بکی اور سیکنڈ کئس وہ ہوں کتنے بیچ رہا ہے تو فیسٹ ٹائم میں بیچا 20% لاب پر تو 20 لاب میں بگگی 120 میں کیونکہ 100% تو کیا ہوتا ہے کرے مولے اور اگر دوستو 20 لوس میں بکے گی تو بکے گی 80 میں اسی پرکار سے 30% لاب پر بیچ رہا ہے تو بکے گی 130 میں اور 30 لوس میں بیچے گا تو بکے گی 70 میں کیونکہ لوس مائنس ہوتا ہے اور پروفٹیں پلس ہوتا ہے تو اب اس سکرشنو کر لیتے ہیں ہمارے پاس دوستو وکر مولے کتنا دے رکھا ہے 6000 روپے یہ ہم نے لکھ لیا کتنا 6000 روپے اب وکر مولے بٹے میں پہلا کیس تو دوستو جہاں سے دیکھو پہلے کیس میں ہمارے پاس کیا ہے 20 پر 30 کا لاب ہے اگر 20 کا لاب ہے تو دوستو وہ چیز بکے گی 120 کی کتنے بکے گی 120 کی اب سیکنڈ کیس میں دیان سے دیکھو دوستو 30% کا کیا ہے ہمارے پاس لاب ہے اگر 30 کا لاب ہے تو سیکنڈ کیس ہو جائے گا کتنا 130 کیونکہ لاب ایڈ ہوتا ہے سو میں بس دوستو اس کو کٹ دو انسر آگیا آپ کا 10 سے 10 کٹ دی اور 12 50 60 10 کی 10 یہ ہو گیا 50 اور 130 ہی گناہ کرنی ہے آپ 13 اور 5 ہی گناہ کرلو 13 5 65 اور ایک رہ کے دو جیرو پیچھے لگا دوستو یہ آپ کا آنسر آ چکا ہے یعنی اس کو جو بھی کریمو لے ہوگا وہ ہمارے پاس ہوگا 6500 روپی یعنی 6500 میں بیچیں گے تب جا کے اس کو کتنے پرتیس کا لاب ہوگا 30 پرتیس کا ایک بار دوستو اس کی سن دوبار دیکھ لو لاشٹ کیسن ہے کیا پتہ اگزام میں آئے بھی جائیے کہ ایک بستو کو 20 پرتیس لاب پر 6000 بیچے دیا اسے کتنے میں بیچیں کی تیس پرتیس کا لاب ہو تو دوستو جب وکرے مولے دیرک ہے اور وکرے مولے نکالنا ہو تو وکرے مولے برابر ہوتا ہے وکرے مولے بٹے میں فیسٹ کیس گناہ میں سیکنڈ کیس اور کیس دوستو اگر پلس ہے تو سوری لاب ہے تو سو میں پلس کریں گے اور آنی ہے تو سو میں مائنس کریں گے یہاں پر دونوں کیس میں لاب ہے تو پہلا کیس وہ پہلی بار بھی کی 20 پر لاب پر تو ہو جائے گا 120 دوسری بار بیچ رہے 30 لاب میں تو ہو جائے گا 130 تو 6000 بٹے میں پہلا کیس یعنی 120 گناہ میں سیکنڈ کیس 30 لاب دیرکہ 130 یہ کٹ دیا منہ یہاں کٹنے کے بعد آ جائے گا تیرہ 5 پیسٹ یعنی پیسٹ سو روپے کیا جائے گا اس کا وکرے مولے ہو جائے گا تو ان کیسٹوں کو دوستو پیپر میں دیان سے کر کے جانا سبھی کیس انہیں امپورٹنٹ ہیں اور پیپر کو اچھے سے کر کے اونا ویڈیو دیکھنے کے لئے دینے بعد اگر اچھا لگے تو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تینکیو